بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں میرا نام ڈاکٹر محمد عبدالسندو ہے میں ایک ہومپیتھک دکٹر ہوں میرا ہومپیتھی میں 22 ایرز کا ایکسپیرنس ہے رائٹ ہومپیتھک کلینک دی ایچ چین مین وی وارڈ میں آپ نے پیکٹس کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں افتہ میڈیکل کمپلیکس کے ساتھ ایز ایک کنسنٹر ہومپیتھک پزیشن میں رہ چھو پریویلسی میں پانچ سال میں نے فوجیورہ اسپیرنس میں ایز ایوپیتھک میڈیکل افیسے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں آج ہم جس اہن ٹوپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے گرڈ یا گیسٹرو ایسوٹیجر ریفریکس ڈیزیز پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاک ڈاکٹرز کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے یہ ڈیزیز ہمارے معاشرے میں دن بہت دن بہت بڑھ رہی ہے اس کی ریزن اوور ایٹنگ جنگ فوڈ بے ٹائم کھانا کھانا ڈپریشن یہ تمام چیزیں ہیں جو اس چیز کو انجنز کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں عموماً اس میں جو پیشنٹ ہے وہ میدے میں جلن ایکسپیئنس کرتا ہے غزا کا پلٹک موہ کی طرف آنا سانس میں گھٹن سینے میں درد اس کے بعد بے چینی انزائیٹی کی کنیشن بے خوابی یہ وہ تمام علامات ہیں جو اس کے ساتھ جائے وہ پیشنٹ میں عموماً پائی جاتی ہیں جو گرڈ ہے اس کی جہاں پہ بے شمار جو ریزن ہے اس میں کچھ جو رسک فیکٹر اس میں ہے جس کی وجہ سے یہ جو گرڈ کی علامت پیدا ہوتی ہیں اس میں اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سفنٹر ہے جو کہ ہماری غزا کی نالی اور میدے کو آپس میں کے درمیان میں پڑھا ہوتا تاکہ ہماری غزا میدے میں جائے وہ واپس نہ پلٹے تو عموماً اس ڈیزیز میں جو سفنٹر ہے وہ ویک ہو جاتا ہے جب ہمارا میدہ اس کو ڈیجیسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ہماری غزا کو تو یہ واپس پلٹتا ہے جس کے انتیجے میں جو ہماری فوڈ پائپ ہے یا غزا کی نالی ہے اس میں تضاب چڑھتا ہے اور وہ وہاں پہ برننگ اس میں ہوتی ہے مومن پیشنٹ جو ہے وہ اس میں کھانے کھانا کھوتا ہے گلے میں دکت یا تنگی کی کنیشن بھی محسوس کرتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بار بار جب یہ ریفیکس ہوتا ہے تو جو تضاب ہے وہ کسی حد تک اس کو جلا دیتا ہے اندر سے اس کی وجہ سے یہاں پہ سکیری ہو جاتی ہے جو ایسو فیگس ہے یا غزا کی نالی میں اس کی وجہ سے یہ تھوڑی نیرو ہو جاتی ہے لہٰذا اس کے جو بہت رسک فیکٹر ہیں اس میں کچھ میڈیکیشن جیسے ایستما ایستما یوزون والی میڈیسن جہاں پر برونکوڈیلی جو ہماری برونکائز ہیں یا سانس کی نالی دیلیر کرتی ہیں وہاں پہ ہمارے سفنکٹر کو بھی تھوڑا لوز کرتی ہیں اس کے بعد اس میں ڈیپٹیز ہیں ڈیپٹیز میں گیسٹو پیریسز یا جو میدھا جلدی خالی نہیں ہوتا یہ بھی اس کی کمپلیکیشن ہے اس میں بھی پیشن میں یہ ایشو ہوتا ہے جو بھی پیشنٹ ہیں ان میں بھی چونکہ بیسٹی کے بیجے جو ہے وہ انٹرنلی پریشن جنریٹ ہوتا ہے جو کہ اس چیز کو جو ہے وہ کرتا ہے اس سے پرینینسی ہے پرینینسی میں بھی ایشو بن سکتا ہے جو اس کا بہت اہم جو کاز ہے وہ اووریٹنگ ہے سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے مطابق ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں تو اس چیز پہ ایک پرمنٹ کابو بیا جا سکتا ہے بہنس تو اس کی لٹین میں ایک دیلی بیس پی میڈیکیشن لی جاتی ہے پیشنٹ وقتی محسوس کرتا ہے لیکن اگر اس کو پروپر میڈیکیٹ کیا جائے اور ڈرائیٹی سکشن پروپرلی ایک ڈرائیٹ منجمنٹ کی جائے تو ہم اسے بہت عادت تک اسے زیادہ سل کر لیتے ہیں اور یہ تمام سمٹوم جو ہیں وہ ڈسپیر ہو جاتی ہیں ہمپیتی میں جو یہ ریفریکس ڈزیز یا ہارڈ برن یا جلن اور یہ تمام اس سے مطلقہ علامات ہیں اس کا بہت بہتر ٹریمنٹ موجود ہیں اگر آپ ہمپیتی ٹریمنٹ کرونے میں انٹسٹیڈ ہیں تو آپ اورڈوک کے تھرو ہم سے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں موسیقی موسیقی